کہ اب آزاد کشمیر کی باری ہے یہ بار بار کہہ چکے ہیں وہ اور میں اس بات کا قائل ہوں واقعی کہ مودی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مودی نے جو کہا اس پر عمل لنگ کیا ہو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی ایل او سی پر ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واش کرتے ہیں کہ وہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اٹھٹ جانیں کورونا سنکر کے اس کال میں پاکستان کا بے رہم چیرہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے پاکستان پوری دنیا میں جہاں کس میر کے آزادی کے لیے بھوپو بجاتا فرتا ہے تو وہیں دوسری اور کس میر کے لوگوں کو اپنے دیش کا ناغرک تک نہیں مانتا ہے چاہے پی اوکے ہو یا گلکٹ بارٹسٹان پاکستان وہاں کے ناغرکوں کے ساتھ پوری بے رہمی کے ساتھ پیس آتا ہے اسے ان کے درد کا بلکل بھی علم نہیں ہے ابھی حال ہی میں پاکستان نے کورونا وائرس سے سنکرمت لوگوں کو پی اوکے میں ٹانسفر کر دیا وہاں کے لوگوں نے اس بات پر روز جائر کیا کہ پی اوکے میں کوئی بھی سنکرمت بیکتی نہیں تھا لیکن جب سے پاکستان نے پی اوکے میں کورونا سنکرمت لوگوں کو بستاپت کیا ہے تب سے پی اوکے میں بھی کورونا کا خطرہ بڑھ گیا ہے عمران خان نے نو مئی سے پاکستان میں لوگ ڈاؤن کو اوپن کر دیا ہے لیکن اس کے باوزود بھی پی اوکے کے لوگوں کو اپنی دکانے کھولنے سے منع کیا جا رہا ہے گلکل بارٹسطان کے لوگوں کا درد اس بات کا ہے کہ جب پورے پاکستان میں دکانے کھول رہی ہیں تو اس رمجان کے مہینے میں کیول پی اوکے اور بارٹسطان کے لوگوں کی دکانے کے اوپن کرائی جا رہی ہیں ان لوگوں کا عارف ہے کہ پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی پولیس پرساسن ان کے ساتھ بھید بھاپ کرتا ہے یہی پاکستان کی سچائی ہے جہاں ایک اور پاکستان پوری دنیا میں کسپیر کی آجادی کے لیے رونا روتا ہے تو وہیں دوسری اور پی اوکے اور بارٹسطان کے لوگوں کے ساتھ بھید بھاپ کرتا ہے ان کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے پاکستان بھارت پر کسپیروں کے اتیچار کے بارے میں عروب لگاتا رہتا ہے دراصل پاکستان بھارت کی ترقی سے جلتا ہے وہاں کا میڈیا بھارت کی ترقی سے پریشان ہے پاکستانی میڈیا میں جہاں ایک اور بھارت کی ترقی سے جلن کی بو آتی ہے تو وہیں دوسریوں موڈی کی ایکشن سے پاکستانی میڈیا گھبرایا ہوا ہے پاکستان کی سرکار تلملائی ہوئی ہے یہاں تک کہ عمران خان بھی اب گائب ہو چکے ہیں وہاں کی ایک پارلیمنٹر نے اپنے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کہاں گائب ہو گیا ہے تو آپ بتائیں ان صورتحال میں ایک چیز میں پوچھنے والی تھی یہاں ایک لاپتا جنہوں missing persons کی ہم بات نہیں آج کرنے والے تھے لیکن مجھے کرنی ہے وہ missing person کون ہے چین وہ missing person پرائم منسٹر اور پاکستان ہے he's missing his policy is missing and his words of unity and healing are missing who is running the country تب سے موڈی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے جوانوں کی سہادت کا بدلہ لے گا تب سے عمران خان گائب ہے اور اب دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا دخ بھرا ہار کیا بھارت پاکستان کی خلاف کوئی مہم جوئے کر سکتا ہے یہ question mark ہے مونا کرونا کا issue ہے lockdown ہے بہت عجیب سے صورتحال ہے نہ صرف پاکستان اور بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس معاملات کا بھی بھارت کوئی نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے آپ نے لے کسی طریقے سے کوئی مہم جوئی ہے جی بلکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور ذریاب جیسے بلکہ اس سے پہلے بھی ابھی تو ایک اس کی جو بات ہے جو بھی DJI SPR کا بیان ہے اس کا ایک پورا background ہے اس کا background ہے کیونکہ کشمیر میں خاص طور پر جو پانچ اگست 2019 کو جو اقدام لیا گیا اس کے اب نظر آ رہے ہیں کچھ اور ہمیشہ کی طرح within seconds جو ایک حربہ ہے بھارت کا کہ within seconds پاکستان پر اس کا الزام لگایا جاتا ہے تو اس مرتبہ بھی گئی ہوا ہے ایک ہندوارا میں جو ابھی دیسنٹ ان کا ایک آمنہ سامنا ہوا ہے اور attack ہوا ہے بہت بھاری casualties کا سامنا ہوا ہے وہاں پر انڈیا انڈین فوج کو بھی ان کے اپنے پولیس کے بھی وہاں پر جے انڈ کے پولیس کے بھی اہلکار اس میں مارے گئے ہیں اور ایک کرنل تک اس میں مارے گئے ہیں بھارتی فوج کے اور وہ پھر بھی یہ الزام آیت کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے infiltration ہوئی ہے ارے 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 تو آپ نے سنا کیسے مونا عالم کہہ رہی ہے کہ بھارت نے ترنت ہی پاکستان پر ایجام لگا دیا جو کسمیر میں آتنگ کی ریاز نائکو کر رہا تھا اس کے لیے اب بھارت کے جوان مارے گئے اس پر کتنا بڑے اعترام کے ساتھ بتا رہی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد پاکستان کیسے تل ملایا ہے دوستو جب سے ریٹائرڈ میجر گوارواریا نے اس کمر چیما کا کیما نکالایا ہے نا تب سے اس کی حالت پتلی ہے انہوں نے ایک بار یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس بلوچستان کے سبھی لیڈرز کا کانٹیکٹ نمبر ہے تب سے پاکستانی میڈیا میں ہاہا کار مچا ہوا ہے کہ بھارت بلوچستان کی لیڈرز کو سپونسر کرتا ہے جنرل صاحب نے بات کری بکتی کی اس فون میں بکتی مری مینگل کون سے سردار کا نمبر چیئے مجھے بولو میں دوں گا بلوچستان میں اور اسی دورہ نے گھٹنا کیا ہوئی کہ پاکستانی آرمی کے چھے جوانوں کو بھاک کے بلوچستانی لیڈرز نے مار گرایا اس بات سے ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ بھارت کے گھوڑاواریہ نے اتنا بڑا کام کر ڈالا ایک ریٹائر میجر نے اتنا بڑا کام کر ڈالا تب سے پاکستانی میڈیا اس صدمے میں پہنچ گئے کہ انہیں ہی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ایک بلک کیا ہوتا ہے اور ایک سچائی کیا ہوتی ہے ہم پر ڈائیگریس کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن ایز ہو رہا ہے تو کورونا سے جب یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی اٹنشن ہے جب ہٹے گی تو دوبارہ یہ جو مسئلہ کشمیر پر جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا نے بہت پوزیٹیو رول ادا کیا تھا اور بھرپور انہوں نے انڈیا کو ایکسپوز کیا تھا تو وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے لیے ان کی پریپریشنز ابھی سے شروع ہو بھارت ہمیشہ سے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اس کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف مہا ذرائع اہرزہ سرائع کرنا شروع کر دیتا ہے تو جس طرح ذکر کیا بابر بھر تخار صاحب نے کہ وہ اپنے انٹرنل معاملات کو بیس بنا کر ایکسٹرنلی طور پر پاکستان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا کر رہا ہے یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے اور یہ تو بڑی زبادست رپورٹ ہے اس میں انہوں نے سینکشنز کی بھی سفارج کی ہے اب مجھے پتہ نہیں یہ سفارج کسی بامل ہوتی ہے لیکن ایک جن کا ایجنڈا ہے اس کو ذہن میں رکھے گا اور وہ ایجنڈا ہوئی ہے کہ اب آزاد کشمیر کی باری ہے یہ بار بار کہہ چکے ہیں وہ اور میں اس بات کا قائل ہوں باقی کہ مودی جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مودی نے جو کہا نہیں کہا ہو جو کہا اس پر عمل لنگ کیا ہو اب اس کے دونوں منشوروں میں 37 کا تھا اس کے دونوں منشوروں میں مقبوزہ کشمیر پر قبضے کا تھا اس کے دونوں منشوروں میں شریعت کے خلاف کارروائی تھی اس کے دونوں منشوروں میں غیر مقامی مسلمانوں کو نکالنے کی بات تھی پران جائی پر بچن نہ جائی یہی ہمارا سنگ کلپ ہے بہنو بھائیو یہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا بات ہوگی اب تو پاک ادکرد کشمیر پر بات ہوگی بہنو بھائیو اور کسی بودھے پر بات تو وہ کر رہے ہیں نا وہ اب آزاد کشمیر کا بسو کہ پورا کشمیر ہمارا ہے پورا کشمیر ہمارا ہے تو وہ آزاد کشمیر کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ چھوٹی موٹی جو آپ دیکھیں صورتحال یہ پوری چین ہے جو ایک بکٹر کے طرح آپ کو لے کر جائے گی تو زائر ہم تیار ہیں ہماری فوج بھی تیار ہے ہمارے عوام کو بھی تیار ہونا پڑے گا یہ کرونا ہو رہا سے نکل جائیں نکل جانا چاہیے ہم کو ہمارے مولویوں کو چاہیے کو دعا کریں اس کے لئے پھوک پھوک بیماریں پھوک پھوک بیماریں سنا آپ نے یہ لائب ٹی وی پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مولویوں سے کہو کرونا کے لئے جھا تھوک کریں ان کی جہالت کی گہرائی اتنی زیادہ ان کے ذہن میں بیٹھ سکی ہے یہ مدرسے سے آگر دنیا سوچ نہیں سکتے ڈیفینٹ بھی کریں اور اسے مقبوضہ کشمیر کو آزاد بھی کریں وہ خواب ہے لیکن خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے آمیر زیادہ صاحب NBC نے اپر بڑا امپورٹن پوائنٹ ہائلائٹ کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد ابباری آزاد کشمیر کی میرا قویشن یہ کہ ستائی سروری کے واقعے کے بعد بھی موہم جوئی کر سکتا ہے بھارت دیکھیں بھارت جو مسلسل مہم جوئی کر رہے ہیں دوہزار چودہ سے جب سے یہ ہندو انطاپسند حکومت آئی ہے آپ دیکھیں کہ ایک پیٹرن ہے اور دوہزار انیس میں تین ہزار مرتبہ جو ہے فائر بندی کی خلاب برزی کی اس سال جو ہے جنوری سے لے کر اپریل تک کے جو آزاد و شمار ہیں تو آٹھ سو تریپن مرتبہ فائر بندی کی بھارت نے خلاب برزی کی لائن اوف کنٹرول پہ اور ورکنگ ڈانڈری کے اوپر تو یہ ایک پیٹرن ہے مودی نے کیا کیا ہے مودی نے کام یہ کیا ہے کہ جناب جو اسٹیٹس کو تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے اوپر اس نے اس کو توڑ دیا اور اپنی تہیں اس نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر لیا ہے کہ جناب جیسا کی بتا رہے تھے ناصر صاحب کے انیکس کر لیا اور اب ان کو جو ہے اپنے فیصلے کے کونسکوینسس کو اس کا جو کی فال آؤٹ ہے اس کو منیج کرنا ہے اور ان کے جو پلان ہے سب کے سامنے کہ جی وہ دو چار برز میں وہاں پر دیموگرائفک جائیں جیس اتنے زیادہ لے کر آ جائیں گے کہ وہ جو مسلم اقصریت ہے مسلم اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی رضا روی صاحب یہ جو سیچویشن ہے اس پر ابھی آمیر صاحب نے سینا سے تفسرہ کیا کہ تقریر کا بھرم یا اس کا مزہ اس وقت ہے جب ہٹلر کو چرچل کا سامنا ہو یہ موہم جوئی پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس موہم جوئی کے لئے تیار تو ہیں لیکن میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ڈسکورس چیک کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انگلیش میڈیم میڈیا ہے وہ اس کی بہت بڑی ہیڈ لائنز بناتا ہے گلوبلی پاکستان میں انگلیش میڈیا ہے ہی نہیں ہے ایک آدھا پی ٹی وی چینل ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی ایل او سی پر ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واش کرتے ہیں کہ وہاں سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹی وی پہ ایسے نہیں ہوتا ہر چینل پہ ایسے نہیں ہوتا موقع ملتا ہے سنڈے کو ایک شو کرتے ہیں دوپیر کو بارہ بجے جس میں ہم دو منٹ کی انٹرپٹڈ ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا سارا ٹائم ایسے نہیں ہوتا لیکن ڈیفکلٹ بھی ہوتا ہے ٹائمز موقع ملتا ہے انڈین چینلز کی بڑائی سنتے ہی پاکستانی میڈیا والا کتنا پریشان ہو گیا اس نے تراندھی ٹاپک چینز کر دیا ہے تو دوستو یہ ہے پاکستان کی میڈیا کا لیول جو اب کمر سیما نے بتایا کیسے ہم انڈینز ان کو اپنے چینل میں بولاتے ہیں تو انہیں بولنے کا پورا موقع بھی دیتے ہیں پاکستانی اپنے ہی گیسٹ کو نہیں بولنے دے رہے ہیں جو کہ ان کا پاکستان میں ہے تب سوچئے یہ اپنے دیش میں کیا کرتے ہوگے یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کی ویڈیو پسند آیا تو پلیسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہماری چینل ایسوڈیٹ کو اور آپ پاکستان کے بارے میں کمنٹ کرتے رہیے